آج سائفر کیس کی سماعت تھی اور ہماری پوری لیگل ٹیم اس کے اندر پیش ہوئی ہے اور دوسری طرف سے آپ دیکھ لیں کہ کروڑوں روپے خرج کر کے پراسیکیوٹر جو ہیں وہ مقرر کیے گئے اور آج تینوں میں سے ایک بھی اویلیفل نہیں تھا اور ایک نئی ڈیلے ٹیکٹس کی گئی ایک نیا بہانہ بنایا گیا کہ وہ سپریم کورٹ کے اندر مصروف ہیں تو لہٰذا آج ہمیں ڈیڑھ دی جائے گزاری یہ ہے کہ پہلے ہی ڈیڑھ ہفتہ جائے صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر تھے آج شکر شکر کر کے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ آئے ہیں اور آج بیل کی اوپر سماعت کریں گے بیسیت قوم ہمارے لیے شرم کی بات ہے کہ امریکہ سے دھمکی ملی اور اس دھمکی کی صورت میں امران خان صاحب کی چلتی پھرتی حکومت کو گرا دیا گیا اور اس کے بعد بجائے یہ کہ اس دھمکی کو جواب دیا جاتا بجائے یہ کہ ان کے جو انہوں نے سازش کی اس کو رد کیا جاتا آج امران خان صاحب کے اوپر ایک ایسا ہی اسی کیس کے اندر ایک جھوٹا کیس بنایا گیا جس میں آج خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے گزارہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے ازاد ملک کی بات کی جس نے ازاد خارجہ پالیسی کی بات کی وہ شخص جس نے غریبوں کی بات کی وہ شخص جس نے مسلم امہ کی بات کی جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا جس نے غریبوں کی بات کی جس نے سیت کارڈ فری وہ سہولت شروع کی اس شخص کو ایک بوگس آرڈر کے ذریعے اندر ڈال دیا گیا اور وہ شخص جو کہ جو ہے وہ دوسرے اشخاص جو کہ جنہوں نے کرپشن کی جنہوں نے اس ملک کو لوٹا وہ آج باہر چلے گئے ہیں بزے کر رہے ہیں انہوں نے اپنے کیس ختم کروا لی ہیں ان کو عمران خان کا خوف ہے کہ وہ جس وقت باہر آئے گا اور یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو پائے گا ایک شخص کو اٹھانے کے لیے آج ملک کے اندر یہ پوزیشن آگی ہے کہ دو ٹائم کی روٹی کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں مہنگائی اس طرح ہے کہ پٹرول ہو ڈیزل ہو یا کھانے پینے کی چیزیں ہو آسمان کو چھو رہی ہیں اور صرف اور صرف اس شخص سے دشمنی کرنے کے لیے یہ سارا دھونگ رچایا گیا ہے اور اس کو ایک بوگس کیس کے اندر گرفتار کیا گیا ہے انشاءاللہ وہ آئیں گے وہ لیڈ کریں گے اور اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے اور اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے دوسرے نمبر پر یہ بتا دوں کہ الیکشن جو ہیں وہ نائنٹی ڈیز کے اندر ہونے چاہیے اور صدر پاکستان سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ تاریخ دیں اور اپنی آئینی جو ذمہ داری ہے وہ نبھائیں تاں کہ یہ جو ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال پیدا ہو چکی ہے اس کا خاتمہ ہو اور عوامی نمیندہ حکومت جو ہے اس کا انتخاب ہو تاں کہ ملک جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے دیکھیں یہ جو سمات ہے یہ ایک بجے کے لیے ہم نے جو ہے وہ استعداء کی کہ آپ جو ہے ایک بجے تک سپریم کورٹ میں سمات ہے تو یہ وہاں سے جب فارغ ہوں گے تو آ جائیں اور اس کی اوپر آرگومٹس کیے جائیں لیکن یہ ایک بہانہ بنایا گیا ہے بسی کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ توشہ خانہ کیس کے اندر بھی جب اپیل ہماری اور سسپینشن آئی کورٹ کے اندر پینڈنگ تھی اس ٹائم کی اوپر بھی یہ کبھی یہ کہا گیا کہ پیٹ خراب ہے کبھی یہ کہا گیا کہ تیاری نہیں ہے اور کبھی جائج صاحب جو ہیں وہ بیمار ہیں آج بھی اسی طرح سے ایک بہانہ بنایا گیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جائج صاحب کو اس درخواست کو خارج کرنا چاہیے اور خان صاحب کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے اگر آج سماعت ملتوی کی گئے تو یہ کھلم کھلا آئین کی اوپر حملہ ہوگا فیئر ٹرائل ہر انسان کا بنیادی حق ہے جو کہ آئین پاکستان دیتا ہے اور آج جو ہے ان کی بیل کی اوپر سماعت ہونی چاہیے تاں کہ ان کو جو ہے ان کو انصاف فرام کیا جائے دیکھیں یہ ڈیلے ٹیکس کا استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ بیسیکلی نچوڑ رہے ہیں ہر کیس کو ہر کیس کے اندر جتنا میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ دس دن پنگرہ دن بیس دن پچیس دن تیس دن جتنے گزر سکیں یہ گزاریں تاں کہ امران خان صاحب کی حمد کو توڑا جا سکے وہ یہ سمجھیں کہ میں تو کبھی بھی باہر نہیں آوں گا ایک جھوٹے کیس کے اندر مجھے جو ہے وہ بیل نہیں مل رہی تو اس کا مطلب ہے کہ میں ہار مال لوں ان کے سامنے بیعت کر لوں تو ایسے یہ سارے جو ان کے ویم ہیں وہ ویم نکال دیں خان صاحب نے بلکل ڈٹ کے مقابلہ کیا اور مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کریں گے کسی طرح سے ان کی جو پالیسی ہے جو انہوں نے پرورام منصوبہ بنایا ہوئے ہیں تمام ان کے ویم جو ہیں کو نکال دیں گے